حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر عرفات سے فارغ ہوئے مزدلفہ اور مزدلفہ سے فارغ ہوئے اور بنا یوم النحر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا بتاؤ آئی دن کونسا ہے یہ بہینہ کونسا ہے صحابہ اکرام خاموش اچھا جگہ کونسی ہے صحابہ اکرام خاموش اور صحابہ اکرام کیوں خاموش تھے اس وجہ سے خاموش تھے علماء اذرات فرماتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں اکل میں سمجھ میں ہے علم میں ہے وہ ناکس ہے نامکمل ہے اور جو اللہ اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے پھر حضور نے فرمایا جیسا یہ دن حرمت عظمت مارن اصدیق یہ مہینہ حرمت عظمت مارن اصدیق یہ جگہ مقام حرمت عظمت مارن اصدیق اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان اس کی حرمت اور عظمت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اے بیت اللہ تمہاری عظمت حرمت سے میں واقف ہوں میں جانتا ہوں لیکن یہ بتاتوں ایک مسلمان ایک مسلمان تمہاری حرمت اور عظمت سے عظیم تر ہے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو ایسا معاملہ کرو اللہ تو اس سے عظی ہوتے ہیں بہکرین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے اس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے اس کے ساتھ رحم کیا جائے جو زمین والوں پر رحم کھاتا ہے آسمان والا اس پر رحم کھاتا ہے وہ کون ہیں جو زمین والوں پر رحم کھائے گا جتنی اللہ کی معارفت کھلتی چلی جائے جو اللہ کو پہچانے گا جیسے اللہ ہے اللہ کو پہچاننا وہ ایک ہے اکیلہ ہے یقتہ ہے تنہا ہے اللہ کا کوئی ساتھی نہیں اللہ کا کوئی سانجھی نہیں اللہ کا کوئی سانی نہیں اللہ کا کوئی متوازی نہیں تو وحدہو لا شریک لہو ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معارفت ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ شروع ہوتا ہے لا سے انکار پہلے ہے نفی پہلے ہے لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کا معصوہ ہے وہ اللہ کے علاوہ ہے اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کچھ نہیں سکتا ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ ہی کی طرف جائے گا مخلوق کا احترام ضروری ہے لیکن مخلوق مقصود بن جائے مقصود بلنا ہے لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کا مقصود اور مطلوب اور ہماری زندگی کا محور صرف ایک اللہ ہے جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ ہو دیا اللہ کو پانا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے ہمیں طریقہ بتا دیا اگر تمہارا دعوہ ہے تم کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو جو حضور کے راستے پر ہے وہ اللہ کا محدود ہے اس نے مقصد زندگی کو پا لیا اور جو حضور کے راستے سے ہٹ گیا خلاف پیمبر قصرہ گزید کہ ہرگز و منزل و خواہد رسید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ تو بھٹک گیا اب اسے منزل مقصود نہیں ملے گی نہیں پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی سب سے عالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن بھی سب سے افضل لا یمکن سنا کما کانا حق کہو بعد از خدا بزردوئی قصہ مختصد اللہ کے بعد لطبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے جعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چاند نیرات کی چاند اپنے پولے جبان میں تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی طرف دیکھتا پھر چاند کی طرف دیکھتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی طرف دیکھتا پھر چاند کی طرف دیکھتا میرے دل نے یہ فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جان سے کہیں زیادہ منور کہیں زیادہ خوبصورت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں زولیفہ کی سہیلیوں نے تو یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھی اپنے امیع اور ہاتھ کار دیئے اگر میرے محبوب کو دیکھ رہتی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا اپنے دلوں کو چھیل دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکدار تھا پیشانی مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبر و مبارک باریک بلدار گنجان ایک دوسرے سے ملے گئے نہیں تھے درمیانے بلکہ جدہ جدہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک خوبصورت اتنی نمائیہ تھی خوبصورتی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شیدی تھا آنکھ کا اور اس کے مقابلے میں جو ختلی تھی بلکل سیاہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک منجان پر پوری بھرپور تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ کر کے دیکھتے کرنکھوں سے نہیں دیکھتے چہرہ پورا اس کے طرف موڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک فراخت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو سامنے کی دندان مبارک آپ بلکل باریک جیسے بہتی ہیں اور سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن چپکدار تھا گھٹاوہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک پشادہ تھا ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک فصل زیادہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ہموار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک سے سینہ مبارک تک درمیان میں ایک باری بالوں کی دھاری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دونوں شانوں کی درمیان مہرِ نبوت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک امڈیاں تناسب کے ساتھ لہنبی تھی ہاتھ مبارک پرگوشت تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہفیلیاں اتنی نرم تھی میں نے کسی باریک اور موٹے رشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا اور کلائیاں بشادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں مضبوط تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پاؤں کی امڈیاں بھی قدرِ نبی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تلوے تھے قدرِ گہرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم کو اٹھاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھتے تو آستے نروی سے پاؤں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک اعتدال کے آدمی سے جو اعتدال کا آدمی قد ہوتا ہے اس سے ذرا سا اونچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کی گرد مبارک تھی اتنی خوبصورت تھی ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے اپنے قدرت ہاتھ سے اس کو خود تراشا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پسینہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کسی مشک و غمبر کی خشبو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خشبو سے زیادہ اونٹا نہیں پایا یہ تو حضور کے اس شمائل تھے حضور کے اخلاق جس اخلاق کی اللہ قرآن باق میں قسم کھاکا فرمائے انکالعلا خلق عظیم حضور کے اخلاق عظیم تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مخاطب کی دلازاری نہیں فرمائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کوئی سائل آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ آتا تھا کبھی اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں آئے کبھی دنیاوی کام کے لئے غصہ نہیں آئے کوئی عمر حق کی مخالفت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غصہ آتا تھا اور غصہ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹے ہیں کھڑے نہیں ہوتے تھے زور سے نہیں بولتے تھے بلکہ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عابنوں کے دمیان ایک رکھ تھی اور وہ بھول جاتی تھی اور ہم سمجھ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں بس اتنا عصہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے تھے کسی کا انتقال ہو جانتا تازیت کے لئے تشریف لے جاتے کوئی بیمار ہوتا اس کی مزاج برسی کرتے یتیم ہوتے ان کی خیر خبر بیوائیں ہوتی ان کا سہارا ہوتے پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے کہ صحابہ اکرام فرماتے میں نے کسی کو حضور سے حضور سے زیادہ بڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور حضور کی حیاء عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ کی وہ کواری لڑکی جو سب سے زیادہ حیادار ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے لوگوں سے ملتے خندہ پیشانی سے ملتے مسکرا کر ملتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرفہ آتے کون کے ان کے لئے اپنی چاہزے بچھا دیتے ان کی تعظیم کرتے اہلِ فضل کی عزت فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کلام کے درمیان عام طرح سے رہتے کہیں سے تشریف لا رہے ہیں مجلس لگی بھی ہے اور یہ کبھی قصد نہیں فرمایا کہ صدر مقام ہے اس پر جا کے بیٹھو نہیں جہاں جگہ میں لئی حضور وہاں بیٹھ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصد نہیں فرماتے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں بلکہ صحابہ کو فرماتے تم آگے چلو میں پیچھے چلوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے تشریف جانا صحابہ کے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا سواری سے اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفتاً واقع سواری کے لئے طرف لوٹے صحابہ نے عرض کہا اللہ کے رسول آپ کو کچھ کوئی بات یاد آگئی فرما نہیں خیال ہوا جب میں اتنا ہوں تو اپنے سواری کے پاؤں بھی باندھی ہو اور اس کے ہل جا کے رسول آپ اب یہ اس کی فکر نہ کریں یہ تکلیف نہ کریں یہ کام ہم کر لیں گے حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں میں اپنا کام خود کیا کروں کئی تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ پراؤ ڈالا بکری تھی حضور نے پوچھا اس بکری کو کون زبا کرے گا کسی نے کہا میں کروں گا خال کون اتارے گا کسی نے کہا میں اتاروں گا اس کی بوٹیاں کون بناے گا کسی نے کہا میں بناوں گا کون پکائے گا میں پکاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے لکڑیاں جمع کر نکلی میں جاؤں گا جس سے آگ جلائی جائے اور یہ پکایا جائے ارس کی اہل کا کہ رسول آپ تکلیف نہ فرمائیں غربی کا زمانہ ریتینی زمین ہم یہ کریں گے فرمایا میں جاتا ہو میری جگہ تم کر سکتے ہو لیکن میں تم سے منتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا ہوں خود تشریف لے گا ہے جھوپ کا دفت ہے گرمی ہے اور لکڑیاں جمع کر کے لائے اور فرمایا یہ میرا عصہ ہے اور اسی لکڑی سے آگ جلائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آگڑیوں کی طرح رہتے تھے کہیں سے کوئی اجنبی آتا مجلس لگی بھی ہے اس کو پوچھنا پڑتا آپ نے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پھر ان کو بتایا جاتا ہے پھر اس کو پتا چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے سید الولین ہے سید الاخرین ہے امام الانبیاء ہے لیکن دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارہ ہوئی ہے ساری امت کو ترغیب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سازر سامان دنیا میں کیا تھا بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا ایک مرتبہ اثر کی نماز سے فارغ ہوئے تیز قدموں سے اپنے گھر کشیف لے گئے واقس آئے فرمایا صحابہ سے تم لوگ حیران ہوگے کیا ہوا مجھے قفتاً خیال آیا میرے گھر کے اندر کوئی سونے کی ڈلی ہے میرے دن میں گوارہ نہ کیا کہ اللہ کا نبی بھی ہو اور سونے کی ڈلی بھی ہو ایک چھت کے نیچے میں نے کہا جلدی سے اس پر اپنا فارغ ہو جاؤں یہ کبھی نہیں ہوا کہ دھرم یا دینار ہو گھر کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف کے گیاں کبھی نہیں امت کو کرغیب بھی دنیا میں ایسے رہو جیسے مساطر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں دیکھو اس دنیا سے بچو یہ حاروت اور معروف سے زیادہ جہدود اندر مالی ہے فرما دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں دنیا اس کا مان ہے جس کا آخرت میں کوئی مان نہیں دنیا کے لئے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لئے مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول نہیں کیا دعا مانگی اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے اتنا مل جائے کمر سیدھی ہو جائے اس پر میں شکر ادا کروں اور ایک دن میرا فاقی سے گزرے اس پر میں اس پر میں ایک دن مل جائے کھانے کو شکر ادا کروں اور ایک دن فاقی سے گزرے اس پر میں صدر کروں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائیں نبوت کے ساتھ پادشاہ دی جائیں اگر آپ چاہیں یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائیں نبوت کے ساتھ دندگی دی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمائے اور صحابہ سے فرمایا دیکھو تم میں سے کھوئی آ کر عشر کے میدان میں اس حال میں آ کر مجھ سے نہ ملے کہ پیچھے اتنا مال چھوڑ کر آیا ہو ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اس سے زیادہ ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے عائشہ حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تین چیزوں کا احتمام کرنا کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائیں مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا اور دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر مسافر کی طرح زندگی ساز و سامان چیزیں نقشے مال امت کا مزاج نہیں ہے امت کا مزاج کیا ہے فقر اور فاقع ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ گھر آئے دین کے کاموں میں مصروف تبلیغ تعلیم تصنیف گھر آئے بیوی نے کہا گھر کیوں آئے ہو گھر میں تو فاقع ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ خوشی کے مارے کودھنے لگے کیا ہوا میرے گھر ہو آ گیا جو حضور کے گھر رہا کرتا ہوتا ہے ماں آپ اللہ سے ہمیشہ آفیت ہے آسانی ہے سہولت ہے خیریت ہے سلامتی ہے ہم سے کہا گیا ہے اللہ سے آفیت مانگو لیکن رضا بالخضا امت کا مزاج یہ بنایا ہے ایک صحابی رات کو حضور کی خدمت پہ آئے مٹھی ور خجورے لے کر آئے پوچھا یہ کیا ہے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں نے خجر کی نماز پڑی آپ کے پیچھے نماز سے فارغ ہوئے میں نے آپ کی طرف دیکھا محسوس کیا میں نے آپ کے پرفاقوں کے اثرات ہیں میں دن بھر محنت مزدوری کر کے میں نے یہ مٹھی ورخجورے کمائی گئے محنت مزدوری میں یہ آپ کے لئے ہے خضور میں پوچھا تم کو مجھ سے بحبت ہے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی بحبت ہے کیا جواب دیا پھر مسائد کے لئے تیار ہو جاؤ فرمایا مسائد کے لئے تیار ہو جاؤ سب سے زیادہ حالات دنیا کے اندر مشکل ترین حالات انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ جو ان کے قریب ہوگا جو ان کے قریب ہوگا جو ان کے قریب ہوگا مانگیں یہ اللہ سے آفیت لیکن حضور کا راستہ ایسا ہی ہے یہ مشتت کا ہے یہ مجاہدی کا ہے یہ قربانی کا ہے یہ جان دینے کا ہے جان دینے کا راستہ ہے حاجی عبدالوحاب صاحب فرمانے لگے میں نے مرنی عصر کاندری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت جی آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں فرمایا میں اس کام سے اللہ پر جان دینا چاہتا ہوں یہ آجائے اللہ پر جان دینا چاہے تو حاجی صاحب فرمانے لگے حاجی عبدالوحاب صاحب مروم رحمت اللہ علیہ کہ حضرت جی میں تو گزدل آدمی ہوں یہ کام تو میرے لئے مشکل ہے تو حضرت جی فرمانے لگے سمجھو اللہ پر جان دینا کیا ہے دین کا تقاضہ ہے دین کی ضرورت ہے دین کے کلی حاجت آگئی اور اپنی ذات اپنے گھر والوں کی بھی کوئی ضرورت آگئی حاجت آگئی مقابلہ ہوگی دین کی حاجت دین کی ضرورت کو اوپر رکھا جائے اور اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو نیچے رکھا جائے فرمایا یہ ہے اللہ کے دین پر جان دینا تو حاجی صاحب فرمائینا یہ میں کروں گا یہ میں کروں گا لیکن اللہ تو جان دینا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں ہوں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں مفید اللہ عبدی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید بر ختم کیا ہے شہادت کی موت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ذل نہیں چاہتا میں مدینہ سے باہر نکلوں لیکن شہادت کی موت دعا مانگی اے اللہ موت کہو شہادت کی لیکن ہو مدینہ میں اللہ نہ قبول کریں شہادت کی بھی بات پھر گئی اور مدینہ میں پھر گئی اللہ پر جان دینا آجائے اپنے سارے تقاضے اپنی ساری ضروریات اس اللہ کے لیے جو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے ہم خود سوچیں وہ کون ہے جو ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے جو بیماریوں کو سہت سے بدلتا ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے جو ٹو ٹی وی ہٹی کو جوڑتا ہے وہ صرف اللہ ہے وہ نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے بڑا قدردان ہے ہم خوش نصیب ہیں ہمارا رب اللہ ہے ایک دیہاتی آیا بدلو حضور کی خدمت کے اور عرص کیا اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب کون لے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لے گا تو وہ دیہاتی جھومت تھا پھر تم سب نجات پا گئے حضور نے پوچھا کیسے فرمائے اللہ تو قریم ہے قریم جب قابو پا لیتا ہے بے معاف بھی کر دیتا ہے یہ کہہ کر جانے لگا حضور اس کی طرف دیکھنے لگے فرمائے یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اگر ہم اپنے اللہ کو پہچان لے نا ہم مال کی طرف نہیں جائیں گے ناکشوں کی طرف نہیں جائیں گے چیزوں کی طرف نہیں سامان کی طرف نہیں عہد منصب کی طرف نہیں ڈگری کی طرف نہیں ہم تو اللہ کی طرف جائیں گے فَفِرُّوا إِلَ اللَّهِ ہماری دوڑ دوڑ ہوگی اللہ کی طرف وہ اللہ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں ہم پر نحبان ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کلامِ باق میں اللہ کی نعمتوں کو عقب کی نعمتوں کو تم ہتلا ہوگے جو نعمت اللہ نے دی ہیں ہوتا کیا ہے ذرا کوئی تکلیف آ جاتی ہے ذرا کوئی پریشانی آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی نعمت ہے بہت بڑے عالم ان کی صاحب ذاتی ایک دن کہنے لگی اپنا جان یہ عقل دار بھی عجیب ہے جب اس کے نکلنے کا وقت ہوا اتنی تکلیف میں ڈاکٹر کی یہاں گئی اس نے کہا عقل دار نکل لی اس لئے تکلیف ہے پھر گئی میں ابھی بہت تکلیف ہے اس نے کہا یہ عقل دار نکال نہیں ہوگی اس کی تکلیف ہے یہ عقل دار بھی عجیب آئی تو تکلیف نکالنے کا وقت ہوا تو تکلیف پوچھا بیٹھی اس کو کتنے عرصے استعمال کیا تو بیٹھی کہنے ہیں کوئی بیس سال کہا بیس سال اللہ کی نعمت استعمال کی وہ ڈھول گئی یہ صرف تکلیف یاد ہے تو ہوتا کیا ہے ذرا پریشانی ذرا مشکل ذرا حالات آگئے اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اپاہج میٹھ ہوا ساتھی طرح کھانے لگے عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس سے پوچھو یہ پشاپ تو آسانی سے کرتا ہے پوچھا کہا پشاپ آسانی یہ اللہ کی نعمت ہے آئے ہاں اسپتال کے اندر پشاپ بند ہو گیا پریشان صبح سے پشاپ نہیں آیا ہے یہ اللہ کا کتنا احسان ہے اللہ کا کتنا کرم ہے نعمتیں ہیں اللہ کی شیخ سعید رحمت اللہ علیہ اپنے دھیم کے کام کے لئے جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں جوتے پھٹ گئے اتار دیئے پیدل جانا لگے کہنے میں تو تیرے دین کیلئے جا رہا ہوں جوتے بھی پھٹ گئے دنگے پاؤں چلتے چلتے دیکھا درخت کی نیچے ایک پہج بیٹھا ہے دونوں ٹانگیں کٹی بھی اس کو دیکھتا کہا اے اللہ میری ٹانگیں تو محفوظ ہیں تیرا احسان ہے اللہ کی بیانتیں ہیں کس قدر ہیں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہم اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں ہم اپنی زبان جو جلا رہے ہیں ہم آگوں سے دیکھ رہے ہیں نعمتوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہاں اللہ سے مانگیں گے بھی اے اللہ آسانی فرما خیریت فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما مشکلات کو آسان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دنے 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 گا مجھ سے مانگو میں دنے دنے گا تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شبائن ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے مقصد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے دیکھ رہا ہے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پر ڈال رہا ہوں انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے حضور کا مقصد انسانیت کو جنت کے راستے پر ڈالنا ہے یہ حضور کا مقصد ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہی ہمارا مقصد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے ساری ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ہے اللہ نے فرما دیا بے اہترین امت ہے اس امت کو انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے خیرخواہی کے لیے نکالا گیا ہے اور بھلائی اور خیرخواہی انسانیت کی کیا ہے ان کو سیدھے رخ پر لائے جائے سیدھے راستے پر ڈالا جائے جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پر پہچھایا جائے یہ امت کا کام ہے یہ امت کا بقصد ہے صحابہ اکرام نکل گئے اس دین کے کام کے لیے اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے نہ راستوں کا پتہ نہ سباریاں ہیں نہ کچھ ساز و سامان ہیں نکل گئے نکل گئے جہاں جہاں گئے وہاں ان کی خبریں بن گئے صرف اس دین کی خاطر کوئی اور غرض ان کے نہیں تھی یہ دین بنیا کے اندر عام ہو جائے اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلے جائے اور اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹھتی چلی جائے صرف یہ غرض تھی اس غرض کی خاطر نکل گئے کہاں کہاں کی خبریں بن گئے آدمی حیران ہو جائے جماعتیں جاتی ہیں نا صحابہ کی خبریں ملتی ہیں ترک پانکستان پانکستان اور ریکستانی علاقہ صحابی کی خبر وہاں موجود ہے ساری دنیا کے اندر قابل کے اندر وہاں کی بقامی لوگوں نے کہا یہاں سکر صحابہ کی خبریں اکھٹی ہے ہی جگہ ہیں ہم گئے زیارت کے لئے کلانچی کی غریب جگہ ٹھٹا ہے فرما نے لگے بتحقیق یہاں سو صحابہ کی خبریں موجود ہیں یہ کیوں آئے یہاں پر یہ دین دنیا کے اندر عام ہو جائے یہ دین ہے جو اس بات کی زمانت دیتا ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اور اس دین کے لئے اب ہماری ذمہ داری ہے ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں صحابہ اکرام نکل گئے جان دے دی انہوں نے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صحابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ امت امت کا یہ حصہ صحابہ اکرام کا صرف دس ماہ حصہ کر لے دس فیصد بس اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا وہ نکل گئے جان دینے کے لئے ہم چار مہینے کے لئے ہم سات مہینے کے لئے ہم سال کے لئے بلکوں میں جائیں واپس لوٹ کرائیں اور اپنے اپنے مقام پر آکے محنت کوشش کریں اللہ نے ہمارے لئے کتنی آسانی کرتا ہمارے دیوں کی بنیاد قربانی ہے مشکت ہے مجاہدہ ہے محنت ہے اللہ پر توقل ہے اللہ پر اعتماد ہے اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں علیس اللہ بھی کافی نبدا کیا میں اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہوں اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے توقل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے چار مہینے کے لئے چالیس دن کے لئے سات مہینے کے لئے سال کے لئے ملکوں کے لئے تو اس کے لئے اب فرمائیں کون کون ساتھ ہی اس کے لئے تیار ہیں ابھی ہم رائیوٹ گئے نا مشورے میں تو فرما رہے تھے کہ اب رائیوٹ کا اشتبہ آ رہا ہے رائیوٹ کے اشتبہ سے بھی جماعتیں نکال لیں اس سے پہلے بھی نکال لیں تو اس کے لئے فرمائیں فرمائیں بے مجھے